اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں واقع دوست اسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن دو سو ایک تازیرات پاکستان ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہیں پر کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو اس کرائم کے جو ایویڈنس ہیں ان کو کوئی آدمی اگر چھپانے کی کوشش کرتا ہے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کے لئے ہمارے تازیرات پاکستان کی سیکشن دو سو ایک اس کے تحت جو انہیں سزائیں گزا کی گئی ہے ایسا شخص جو اس کا کٹیگری میں فال کرتا ہے اس کو بھی کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا جائے ہم اس کو جو انہیں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پی بی سی سیکشن دو سو ایک تازیرات پاکستان اس میں جو ہے نا ڈسکس کیا گیا ہے اور شاہد ہی اسی سیکشن میں سزا بھی بزا کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر کہیں پر کوئی کرائم اکر ہوتا ہے اس آدمی کا چہیتہ بنا ہوتا ہے اس آدمی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر موقع پر جو ایویڈنس کولیکٹ ہونی تھی جو انویسٹیگیشن پر اس کے مدد ہونی تھی وہ ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کو جو ہے نا وہ سزا کا مرتقب ہوتا ہے ایسے شخص کے لئے تاظرات پاکستان کی سیکشن پر اس کو ایک کے تحت سزا بزا کی گئی ہے اس کو میں ایک مثال دے کر سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہیں پر کوئی مردر ہو جاتا ہے مردر ہونے کے بعد پولیس وہاں پر پہنچ کر وہ خون کے سیمپل لیتی ہے وہ موقع پر جوانا جس ویپن سے اس کا منٹر کیا جاتا ہے پسٹل وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کے خول لیے جاتے ہیں اور پھر یہ آگے ڈی این اے ڈیسٹ کے لئے بیجے جاتے ہیں تاکہ ڈی این اے ڈیسٹ کرنے کے بعد شواہد کلیکٹ کیا جا سکیں اس کو جوانا کیسے مردر کیا گیا یا اس کو کس نمبر کیا ہے اس کے جوانا فیملی کے پیچھے بہت کر کوئی ایسے کئی جگہ پر کرائم ہوتے ہیں یہاں پر ایویڈنس کلیکٹ کر کے ڈی این اے ڈیسٹ میچ کیا جاتا ہے کہ یہ آگے کس کا بیٹا ہے ایسے صورت میں اگر کوئی آدمی پیچھے جوانا ایویڈنس مٹانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ کئی پر مردر ہوتا ہے وہ بلڑی کے سیمپل جو پولیس نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہ آدمی پیچھے جو کڑا تھا اس نے جوانا کسی کا جو بوشت بنا بنا ہوتا ہے کسی کا علاقار بنا ہوتا ہے کسی کی چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ موقع پر پانی پہا دیتا ہے یا پولیس موقع پر پہنچی ہے وہ بجرم جوانا ایک سیمپل آگرہ رہا تھا وہ پولیس کو دوسری شمت پکا دیتا ہے کہ یہاں پر بجرم ہے اس سیمپل نہیں اس سیمپلہ ہے یا کوئی وہ موقع پر خول ہو گئرہ رہا ہوتے ہیں جو بعد میں ایویڈنس میں پراسیکوشن میں جوانا اس ویٹم کو جو مر گیا تھا اس کے لوائے کیل کیلئے انصاف کی پرانی میں اہم ہوتے ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کے لئے ہمارے تاظرات پراکستان کی سیکشن دوستو ایک اس میں یہاں موقع سزائے بڑھا کی گئی ہیں ان کو جوانا ہم وہ کٹیگری وائز بسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کہ اگر وہ جرم کوئی ہینگہ سنویا ہوتا ہے جس کی سزا سزائے موت بن رہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی قتل ہوا ہوتا ہے اس کی سزا سزائے موت بن رہی ہوتی ہے ایسے افینس کے اگر وہ سیمپل وغیرہ زائے کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کے لئے ہمارے تاظرات پراکستان کی سیکشن دوستو ایک میں ساتھ ساتھ سزا اور ساتھ ہی جرمانہ کا لفظ بھی لکھا گیا ہے اگر اس سے کم نویت کا افینس ہو یعنی کہ جس کی سزا عمر قید یا دس سال ہو تو ایسے جرم کے اگر وہ آدمی ایویڈنس زائے کرنے کی کوشش کرتا ہے یا زائے کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے تین ساتھ سزا اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے یہ دون سزا ہو سکے گئے ہیں ایسے نمبر تیسرے پر آتے ہیں اگر کم نویت کا افینس ہو یعنی دس سال سے کم ہو یا چھوٹا ہنگہ نویت کا نہ ہو چھوٹی نویت کا ہو یعنی کہ سزا جو ایسے دس سال سے کم بن رہی ہوتے ہیں تو ایسے شخص کے لئے جو اس کا جو ایویڈنس زائے کرنے کی کوشش کی اس شخص کے لئے وہ جرم جو ہوا ہوتا ہے جس کی سزا بن رہی ہوتے ہیں اس کا ون فورت جو اینا اس آدمی کو سزا دی جاتی ہے یا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ پہلی جو سزائیں تھیں وہ ان میں جرمانہ کلافز بھی ساتھ تھا اب تیسری نمبر پر سزا آگی ہے اس میں یا جرمانہ کلافز اضافہ کیا گیا ہے تو اگر کوئی آدمی کہیں پر کوئی کرائیم ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں مدد کرے تاکہ وہ پولیس ہمارا جوڈیشل فسٹم اس آدمی کو جو وکٹم ہوا ہوتا ہے یا اس کے لبائکین کو انصاف کے فرانمی میں جو ہنا بہترین سپیلی ٹرائل کے ذریعے صحیح معنوم انصاف فرانم کے عجز کے اگر کوئی آدمی جو ہنا موقع پر وہ ایویڈنس زائے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پی پی سی دو سو ایک کے تحصے سزا ہو سکتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈیسکس کرنے کی کہ کوئی آدمی اگر کرائم کرتا ہے اور دوسرا آدمی جس نے کرائم بھی نہیں کیا ہوتا لیکن صرف وہ کرائم کی جو ہنا ایویڈنس شپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہنا ہمارے تازیرات پاکستان کی سیکشن دوستو ایک کے سہت تحت مختلف صدایم بزا کی گئے کسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ